کراچی کے علاقے اور انگی میں سات پولیس اہلکاروں کے قتل کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائی کلزم تنظیم کے کارندے اور ٹارگٹ کے لئے سبیت سات افراد گرفتان اسلحہ برابط ملیر اور قرنگی جمع گوٹ میں فائرنگ سے ایک شخص جا بہاگ دوسرا سخت کراچی میں خاتون کا پولیس اہلکاروں پر زیادتی کا الزام متاثرہ خاتون مقدمہ درج کرانے پولیس چوکی پہنچی تو ملزموں کو دیکھ کر مشتہل ہو گئی دونوں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا پشاور سمیت خیبر پکتمخواہ کے مختلف ازلامے سرچ آپریشن دو سو تیس افراد گرفتار گرفتار ہونے والوں میں چالیس افخان باشندے بھی شامل سرچ آپریشن پشاور نوشہرہ اور چار سدہ میں کیا گیا اسلحہ اور منشریات برامر جہلم کے علاقے دینہ میں پولیس مقابلہ ایک پولیس حلکار جان بہاگ دوسرا زخمی پولیس کے مطابق ڈاکو نے ناکے پر روکنے پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے گجروانہ کے علاقے دوشہرہ ورکہ میں آلی روڈ پر آٹو مارکٹ میں ساتھ گھنٹے تک آگ لگی رہی آٹھ دکانیں جل کر راکھ ہو گئے لکشری گاڑی کے حادثے میں دو افسروں کے جام حق ہونے کی تحقیقات پر کرپشن کی کہانی سامنے آئی تو سپا سالار نے پاک فوج کو خرپ تناسر سے پاک کرنے کی ٹھان لی لیفٹین جنرل اور میجر جنرل سمیت کئی افسر برطرف برخواست کی جانے والے افسروں میں پانچ بگیڈیا کرنل حیدر اور ایک میجر بھی شامل آپ کو آگاہ کریں کہ آرمی چیف نے تیرہ فوجی افسرات کو کرپشن چارجز پر برطرف کر دیا ہے ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جستجو فوج میں کرپ تفسران کے اعتصاب کی شاندار مثال کی خبر سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز نے عوام تک پہنچائی باخبر اور باوسوک نائنٹی ٹو نیوز اب بریکنگ نیوز میں بھی سب سے آگے حکومت پانا مالکس کے معاملے پر سپیم کورٹ کے حاضر سروس جج کی سربراہی میں کمیشن کے قیام پر رضا مند سپیم کورٹ کو خط لکھا جائے گا حتمی فیصلہ پارلیمان کرے گی کرپشن کے خلاف معصر قانون سازی کا بھی فیصلہ کینیڈین وزیر آزم جسن ٹوڈو نے نیو یارک کے باکسنگ جم میں غریب بچوں کو باکسنگ کے دعو پیت سکھائے جسن نے دستانے اور کت پہن کر خود بھی باکسنگ کی ملکہ برطانیہ لزبت دوم کے نوویں یوم پیدائش پر برطانیہ اور دولت مشترکہ کے ممالک میں ایک ہزار مقامات پر مشعلیں روشن تقریب میں شہزادہ چال سمیت برطانوی شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی ارث ڈے منایا جا رہا ہے سنتونے زمین سے آکسیجن چین کا ستر فیصد کابن دائی آکسائیڈ پھیلا دی عالمی سائنسدانوں نے آلوپی کو انسانیت کے لیے دہشتگردی سے بھی بڑا خطرہ سرار دے گیا